تو بی جے پی سے امید رکھنا کہ مہیلاؤں کی سیکیورٹی کی امید کرنا ایسے ہے جیسا کہ بارش دبا کر ہو رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ سورج نکل جائے گا تو یہ اس طرح سے اس کو میں دیکھتا ہوں کہ مہیلاؤں کی سورکشہ جو بی جے پی کہتی ہے وہ بالکل غلط ہے کیوں نمبر ون دے رہے ہیں آپ بی جے پی کو کیوں نمبر ٹو دے رہے ہیں کانگریس کو یہ تو دیش تہہ کرے گا نا سر ابھی تو ریزلٹ نہیں آئے پرابلم یہ ہے دلی بیس ذمہ داروں کا کہ ان کو ان دو پارٹیوں سے آگے نظر ہی نہیں آتا آسمان کے آگے ستارے بہت ہیں سر کہ یہی دو نہیں ہیں سر اس دیش کی عوام تے کرے گی تیویس میہ کی دن اور انشاء ہمیں پورا یقین ہے ہم دعا کر رہے ہیں ہماری امید ہے کہ ایک نان کانگریس نان بی جے پی گورنمنٹ انشاءاللہ شکل اختیار کرے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہی دو لوگ قابل ہیں ان سے زیادہ قابلیت دوسرے ریجنل لیڈرز میں بھی ہیں جس میں ہمارے چیف منسٹر بھی شامل امید کرو کہ بنیں گے بلکہ قابلیت کے اگر آپ بات کریں گے ویجن کی بات کریں گے اگر آپ فیڈرلزم کی صحیح معنوں میں بات کریں گے تو ان میں خابل یہ تھے اب 23 سمائیں کو ضرور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نان کانگریس نان بی جے پی گورنمنٹ شکل یہ اختیار کرے گی مگر انڈ آب دے دے یہ دیش کی جنتہ کو تیہ کرنا ہے نہ میں تیہ کریں گا نہ آپ تیہ کریں گے سر میں جو ہنا موڈی کی طرح کوئی ٹانک نہیں پیتا ہوں سمجھے نہ آپ ٹانک میں ٹانک نہیں پیتا ہوں میں ٹانک پی کر یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں دیکھ کر بات کر رہا ہوں میں دیکھ کر محسوس کر کے بتا رہا ہوں کہ یقیناً تیلنگانہ میں سیونٹین زیرو کا ریزلٹ ہوگا انشاءاللہ اندھرہ میں جگن موہنڈی کو کم سے کم بیس سے اکیس ایم پی آئیں گے اور ایک سو تیس کے خریب امبیلے آئیں گے تو یہ ایک بہت بڑا فارمیڈبل بلوک ہوگا اور اندھرہ پردیش کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سپیشل کٹیگری سٹیٹس جس کا جگن موہنڈی نے کہا ہے ہم بھی اس کی تائید کریں گے کہ ان کو سپیشل کٹیگری سٹیٹس ملے اور نون کانگریس نون بی جے پی سرکار بننے سے ہی اندھرہ پردیش کو سپیشل کٹیگری سٹیٹس ملے گا کیونکہ تی ڈی پی چندرابابو نائیڈو بی جے پی کے ساتھ دوسری مرتبہ گئے ہیں اور سالے تین سال ہنیمون منائے خوب کیک اور ملے کھائے اس کے بعد جب پیٹ بھر گیا اور پیٹ حضم نہیں کر رہا تھا تو انہیں نے ٹاٹا کر دیا تو آندھرہ پردیش کے عوام دیکھ چکی ہے کہ نیشنل پارٹیز ریجنل اور سٹیٹس کو ان کو اختیارات دینا نہیں چاہتی اور یہ جو میسیب اربانیزیشن ہو رہا اس سے ہم کو اپنے انفرسٹرکچر کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا اس کو امپروف کرنا پڑے گا چاہے وہ پانی کی سپلائی کا ہو سیوریج کا ہو ٹرافک کا ہو یقینا یہ اس کے لیے آہ آہ الیکشن سے کوڈ آف کنڈک سے پانچ دن پہلے بہت ایک تفصیلی میٹنگ چیف فنسٹر کے ساتھ میری ہوئی تھی اور چیف فنسٹر وہ ریجنل رنگ روڈ جو بنانے والے ہیں اس میں یہ تمام چیزیں کیسا یہاں پر کیونکہ ہم کو تیس چالیس سال کو اگر سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے تو آپ جو بول رہے ہو بلکل بہت بڑا مسئلہ بن جانے والا ہے تو اس لیے انشاءاللہ اس پر ایک 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 پراپر پلان بنے گا اور انشاءاللہ اس پر تریخی سے کام کریں گے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں روڈ وائڈننگ بھی ضروری